جیسے کی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں گٹھیا یا جوڑوں کے درد میں اپیوک کی جاننے والی سب سے اچھی دوائیاں کون کون سی ہوتی ہیں جیسے کی گٹھیا سمبندیت اگر کسی کو کسی پرکار کی بیماری رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ کون سی دوائی دیا جاتا ہے یا جوڑوں کے درد میں سب سے اچھی دوائیں کون کون سی ہوتی ہیں گٹھیا یا جوڑوں کے درد کے بارے میں آج ہم بتائیں گے اس درد میں کون سی دوہ سب سے اچھی ہوتی ہے کون کون سی دوہ کس پرکار کے درد میں دیا جاتا ہے اس دوہ کا ڈوج کیا ہوتا ہے یہ دوہ کھانا کیسے ہوتا ہے یہ دوہ کتنی بار ایک دن میں لے سکتے ہیں کتنے سے کتنے عمر تک یہ دوہ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا آج ہم آپ کو ہندی میں سارا جانکاری دیں گے یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں آرثرائٹس یعنی گٹھیا گٹھیا بیماری کیا ہوتا ہے شریر میں جتنے بھی جوائنٹ ہوتے ہیں جیسے کی آپ ایمیز میں دیکھ رہے ہیں وہاں پر سویلنگ آ جائے گی وہاں پر سوجن کی سمسیہ ہو جائے گی اور وہاں پر لالی سپڑ جائے گا وہاں پر جوائنٹ کے پاس میں کافی زیادہ درد ہوگا تو یہ سمسیہ ہوتا ہے گٹھیا میں جوڑوں کے درد میں یہ پرابلم کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے وہاں پر اسٹیپنیس کی پرابلم ہو سکتا ہے یہ دو پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے آسٹیو آرثرائٹس دوسرا ہے روموٹائٹک آرثرائٹس یہ دو پرکار کا گٹھیا روگ ہوتا ہے یہ جان لیتے ہیں آرثرائٹس یعنی گٹھیا سمبندید بیماری میں کیا کیا سیمٹمز دکھائی دیتا ہے کیا کیا لچھڑ دکھائی دیتا ہے جیسے کی اس جوائنٹ کے اسطان پر کافی زیادہ پین کی سمسیہ ہو سکتا ہے ریڈینیس کا پرابلم ہو سکتا ہے جوائنٹ پر وہاں پر لالیسہ پڑ سکتا ہے اسٹیپنیس کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو سکتا ہے یہ جان لیتے ہیں جوائنٹ پر یعنی آرثرائٹس کا کارڈ کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے اگر کوئی بیقت زیادہ کام کرتا ہے یا پھر زیادہ بھاروالی چیزیں اٹھاتا ہے تب اسے یہ پرابلم ہو سکتا ہے جوائنٹ میں کافی زیادہ درد کی پرابلم ہو سکتا ہے اور جیسے کی اگر کسی کا عمر 40 سے 50 یا 50 سے اوپر ہے تو ان میں بھی ارتھرائیٹسیاں یعنی جوائنٹ پین کی سمسیاں ہو سکتا ہے اور جیسے کی اگر کسی بندے کو انجری ہے یا پھر موٹاپا زیادہ ہے تو اسے بھی یہ پرابلم ہو سکتا ہے اور جیسے کی آٹو ایمیون ڈیس آرڈر کے کارڑ بھی ارتھرائیٹس کی پرابلم ہو سکتا ہے اور جیسے کہ اگر کسی کے ماں سپیسیوں میں کافی زیادہ کمجوری ہے تو اسے بھی ارتھرائیٹیز کا پرابلم ہو سکتا ہے چلیے دوہ جان لیتے ہیں جو گھٹیا یعنی ارتھرائیٹیز کی سمسہ میں گھٹیا روکی سمسہ میں ڈاکٹر کے دورہ سب سے زیادہ اپیو کیا جاتا ہے ایک ایک میڈسین کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلا جو ہمارا میڈسین ہے N.A.S.I.D. کٹیگری کی میڈسین جسے بولا جاتا ہے نون اسٹروائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈرگ جیسے کہ اس میں آتا ہے ڈائیکلوفینک ایسائیکلوفینک سلکاکزیب ایٹروکاکزیب پیراسیٹامال کیٹورولیک پائروکسی کیم کا ٹیبلیٹ دیا جاتا ہے یہ سارے میڈسین تب یوز کیے جاتے ہیں جیسے کہ جوائنٹ میں جب درد کی سمسہ رہتی ہے تب یا پھر جوائنٹ میں سوجن ہو تو وہاں پر یہ ساری میڈسین ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے یہ جان لیتے ہیں NSID کٹیگری کی دوہ کا کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ اور اس دوہ کا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھا گیا ہے جیسے کہ وہاں پر آپ کو اسٹمک السر کی سمسیاں ہو سکتی ہے ہیڈیک کا سمسیاں ہو سکتا ہے آپ کے سیر میں درد ہو سکتی ہے ڈراؤنس کی سمسیاں ہو سکتی ہے ایچنگ کی سمسیاں ہو سکتی ہے ایلرگی کی ریاکسن ہو سکتا ہے فیلنگ سیک کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی سارے پرابلم آپ کو ہو سکتے ہیں جیسے کی اب ہم آرثرائیٹس کی سمسیہ میں سیکنڈ کیٹیگری میڈسین کی بات کریں تو اس میں ہے ایسٹرائیٹ یعنی کارٹیکو ایسٹرائیٹ گروپ کی دوا رومیٹائیٹک آرثرائیٹس کی کنڈیسن میں ڈاکٹر کے دوارہ ایسٹرائیٹ میڈسین دیا جاتا ہے جیسے کی اگلا ٹیبلٹ ہے ہمارا پیڈنی سولان پیڈنی سولان ٹیبلٹ تب دیا جاتا ہے جیسے آرثرائیٹس کی کنڈیسن میں وہاں پر سوجن کی سمسیہ آ جاتی ہے ریڈنیس کا پرابلم رہتا ہے گارٹ سے سمجھنیت کسی پرکار کی سمسیہ رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دوارہ پیڈنی سولان کا ٹیبلٹ دیا جاتا ہے سیوینٹی فائی پیم جی یہ دوا ڈیلی دیا جا سکتا ہے جیسے کی آپ ایک گولی صبح اور ایک گولی سام کو کھانا کھانے کے بعد میں کھا سکتے ہیں اس لئے اب جان لیتے ہیں اس دوا کا سائی ڈیفیکٹ کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے آپ کو اگنی کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جیسے کی بومیٹنگ کی پرابلم ہو سکتی ہے بیٹ گین کی پرابلم ہو سکتی ہے اور ڈیپریسن کی پرابلم ہو سکتی ہے ہائپر ٹینسن کی پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ کچھ اس دواء کے سائٹ دیفیکٹ ہیں جو آپ چرٹ میں دیکھ رہے ہیں تیسرے کلاس کی میڈسین ہے ڈی ایم آرڈی اب جان لیتے ہیں ڈی ایم آرڈی میڈسین کہاں کس پرکار کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دوارہ دیا جاتا ہے یہ سم میڈسین آرثرائٹس کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دوارہ یوز کیا جاتا ہے ڈی ایم آرڈی کٹیگری دواء کے ہم سائٹ دیفیکٹ کے بارے میں جان لیتا ہے اس دوہ سے کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے جیسے کی ریسلس کے پرابلم ہو سکتا ہے ٹمپریری ہیئر لاؤس کی پرابلم ہو سکتا ہے ابڈومنل لیور فانکسن ٹیسٹک پرابلم ہو سکتا ہے نوزیا ہو سکتی ہے ویٹ لاؤس کی پرابلم ہو سکتی ہے ابڈومنل میں پین ہو سکتا ہے ہائی بلٹ پریسر کا سمجھے ہو سکتا ہے تو یہ دوہ کے یہ کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی اگلا میڈسین ہے ہمارا جے کے انیویٹر میڈسین یہ سارے میڈسین ارترائیٹیز کی سمجھے میں ڈاکٹر کے دورہ مریج کو دیا جاتا ہے یہ سب میڈسین جے کے انیویٹر میڈسین ہوتا ہے یہ جان لیتے ہیں جے کے انیویٹر کٹیگری کی دوہ کیا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یا کیا سائیڈ ڈیفیکٹ ہوتا ہے جیسے کی آپ کو نوزیا کی سمجھے ہو سکتی ہے آپ کو انڈائیجیسن کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو ڈائیریہ کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو ہیڈیک کا پرابلم ہو سکتا ہے اور آپ کا جو کولیسٹرال کا لیبل ہے وہ بھی آسمان ہو سکتا ہے تو یہ کچھ دوا کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو دیکھنے کو ملتا ہے پانچوے نمبر کا ہمارا جو میڈسین ہے کائلسیم بیٹامین سپلیمنٹ میڈسین اب جان لیتے ہیں جیسے کی یہ بھی آرثرائیٹس کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے جیسے کی ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہڈیوں سے سمبندی کسی پرکار کی سمجھ سے رہتی ہے تب ڈاکٹر کے دورہ یہ میڈسین دیا جاتا ہے اور اس میڈسین کا اپیوک جوائنٹ پین یعنی جوائنٹ کی پرابلم میں دیا جاتا ہے آرثرائیٹس کی سمجھ سے ہمیں یہ سارے اس دوا کے برانڈ نیم ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے دوائیں کیلسی ایم بیٹامین سپلیمنٹ کے روپ میں آرثرائیٹس کی سمجھ سے میں ڈاکٹر کے دورہ دیا جاتا ہے مریج کو کھانے کے لئے چلیے جان لیتے ہیں کیلسی ایم بیٹامین سپلیمنٹ کے جو اس دوا کا سائیڈ ڈیفیکٹ ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے جیسے کی کانشٹیویشن کی سمجھ سے ہو سکتی ہے بومیٹنگ کی سمجھ سے آپ کو ہو سکتی ہے لوس آف ہپاٹائیٹ کی سمجھ سے ہو سکتا ہے آپ کو اس ٹمک میں پین ہو سکتا ہے مسلس ویکنیس ہو سکتا ہے الرجی کی پرابلم ہو سکتی ہے سوائلنگ آورسونٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے تو اس دوا سے یہ کچھ سائیڈ ڈیفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے چلیے جان لیتے ہیں آرثرائیٹس کی کنڈیشن میں جو ہربل ہموپیتک میڈسین یوز کیا جاتا ہے اس میں ہمارا پہلا میڈسین ہے اس میں ہمارا ہے رومالیا فور ٹیبلٹ اس ٹیبلٹ کا بھی کافی زیادہ اپیوک کیا جاتا ہے یہ ہمارا کمپنی دورہ منفیکچر کیا جاتا ہے اور اس بیل ڈراب آتے ہیں تو یہ ہموپیتک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے آرثرائیٹس کی کنڈیشن میں یہ بھی میڈسین سب سے زیادہ دوکٹر کے دورہ پر اسکرائب کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دکت کوئی پریسانی ہے تو آپ نزدیکی دوکٹر یا فارماسیسٹ سے زمبرہ کر کے دوارے ہیں کوئی بھی انجیکشن کوئی بھی دو آپ اپنی مرجی سے نہ لیں